ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم تو دیسن اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر سکسٹین سپورٹ اینڈ مومنٹ جو کہ سیکنڈ چیپٹر ہے ہمارے بک کا اور اس میں ہم بہت ساری چیزیں سٹڈی کریں گے جیسے کہ ہیومن سکیلیٹن کی بارے میں پڑھیں گے ڈس آرڈر سافر سکیلیٹن پڑھیں گے اور مرسلز کے بارے میں پڑھیں گے یہ تین مین ٹاپکس ہیں اور بڑے ٹاپکس ہیں ان کو ہم ڈیٹیل سے کور کریں گے اور چلیے اس چیپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ نے اس کے جو 15 چیپٹر ہے اس کا ہومیو سٹیسز کے لیکچرز نہیں دیکھیں تو وہ جا کے ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس چیپٹر کو تو یہاں سے جنرل انٹروڈکشن کو پڑھتے ہوئے چلتے ہیں اینیمالز ہیو لیو ان ڈیفرنٹ ہیبیٹیٹ آن ارث دی نید تو ڈیولپ اپ روپیٹ فیزیکل ایڈاپٹیشن تو اپٹین ریسورسز ان ویریابل انوارمنٹل کنڈیشن فر ایکسسنس دیز ایڈاپٹیشن ہیلپ دیم تو اکوائر فوڈ شیلٹر پروٹیکشن اینڈ دیار کومپیٹیٹیو سراؤنڈگ تو animals جو ہے وہ different طرح کی habitat کے اندر رہتے ہیں habitat ہم کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر کوئی بھی organism رہ رہا ہے جیسے کہ اگر ایک پانی والا جاندار ہے وہ پانی کے اندر رہ رہا ہے تو اس کا habitat ہم کہتے ہیں aquatic ہے پانی والا ہے terrestrial مطلب land والا habitat ہے تو اس طرح سے different habitat کے اندر organisms رہتے ہیں اور انہیں appropriate adaptations کی ضرورت ہے adaptations کا مطلب ہے ایسی changes ان کی body کے اندر انہیں چاہیے جس کی وجہ سے وہ survive کر پائیں اس environment کے حساب سے اور انہیں اگر resources وہاں پر کیا کرنے حاصل کرنے resources کو obtain کرنا ہے تو اس طریقے سے انہیں جینا ہوگا جس طریقے سے اس environment کی conditions ہیں اس environment کی conditions کے مطابق انہیں چلنا ہوگا تاکہ وہ survive کر سکے اپنی existence کے اندر کیونکہ environmental conditions جو ہے وہ variable ہوتی ہیں اس کے حساب سے انہیں کچھ stimulus کو حاصل کرنا ہوتا ہے اور کچھ stimulus سے بھاگنا ہوتا ہے جیسے کہ خود کو بچانا ہوتا ہے ان سے تو اسی لیے انہیں جو ہے ایک ایسا system چاہیے جو انہیں movement اور support کے اندر help کرے انہیں support کرے ان کی body کو اور انہیں جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرنے میں بھی help کرے تاکہ وہ different stimulus کو response کر سکیں اور وہ اپنے different resources کو پاس سکیں اور جیسے کہ foods, shelter اور protection مطلب کھانا جیسے کہ ہر organism کو کھانا چاہیے تو وہ کھانا حاصل کرنے کیلئے کیا کرے گا کچھ نہ کچھ اس کو محنت کرنی ہوگی اور اس کے لیے اسے کچھ adaptations چاہیے جس کی وجہ سے وہ اسے اپنے body کے اندر کھانے کو adopt کر پائے کھانے کو لے پائے ساتھ میں اسے shelter چاہیے shelter کا مطلب ہے ایک ایسا گھر چاہیے جہاں پر وہ رہ سکے اور ساتھ میں اسے protection چاہیے اسے covering چاہیے جو کہ اسے بچائے وہ خود بچ سکے different طرح کے باہر کے environment سے جو کہ competitive environment ہے competitive surrounding جو مشکل حالات ہیں ان سے organism خود جو ہے وہ بچ سکے اس کے لیے اسے ایک system چاہیے the adapted physical changes develop strong muscular system and skeletal support system to the body that helps in movement and locomotion تو اس کے لیے ہماری body کے اندر کچھ adaptations آئی ہیں جیسے کہ strong muscular ہمیں system ملا ہے ساتھ میں اس کے لیٹر سسٹم ملا ہے جو ہماری body کو support کرتا ہے اور ہمیں movement کرنے میں help کرتا ہے تو انسان کی body کے اندر ایک muscular system موجود ہے جو کہ muscle کا system ہے جو ہمیں movement کرنے میں help کرتا ہے ساتھ میں ایک ہمارے پاس ہے skeletal system ہے جو ہمیں support بھی کرتا ہے اور ہمیں locomotion کے اندر بھی کام آتا ہے مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے تک بھی ہمیں یہ locomotion کے اندر کام آتا ہے تو دو طرح کے سسٹم ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے ایک ہے مسکلل سسٹم اور ایک ہے اسکلیٹل سسٹم بائیولوجیکلی دیرز ای ڈیفرنٹ بیتوین موومنٹ اینڈ لوکوموشن بائیولوجیکلی بائیولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پاس لوکوموشن اور موومنٹ میں جو ہے کچھ ڈیفرنس ہے موومنٹ اور لوکومیشن دونوں ایک چیز نہیں ہے موومنٹ اس چینجنگ پوزیشن آف ان آرگنزم موومنٹ کا مطلب ہے آرگنزم جو ہے اپنے ایکسس پر کچھ پوزیشن جو ہے وہ چینج کرے تو اگر آپ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر کچھ موومنٹ کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں موومنٹ لیکن جو لوکوموشن ہے لوکوموشن وہ ایک موومنٹ کی ٹائپ ہے آف ان آرگنزم ان سرچ اف فوڈ اور ادھر نیڈز فار شارٹ اور لانگ ڈسٹنس تو ایک آرگنزم جو ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے چاہے وہ چھوٹی شارٹ ڈسٹنس تک جائے یا بڑے ڈسٹنس تک جائے لیکن وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر ٹرانسفر کر رہا ہے تو اس کو ہم لوکوموشن کہتے ہیں تو موومنٹ کا مطلب ہے ایک آرگنزم ایک ہی جگہ پر اپنی صرف پوزیشن چینج کرتا ہے لیکن لوکوموشن میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتا ہے تو یہ دو الگ ٹرمز ہو گئے بائیلوجی کے اندر اور ان دونوں کے اندر ہمیں اسکیلیٹل سسٹم بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اب آتے ہیں یومن اسکیلیٹن پر انسان کا جو اسکیلیٹل سسٹم ہے اس کو سمجھیں گے اس کے اندر دو ہمارے پاس پہلے منٹرپکس آتے ہیں ایک ہے بون اور ایک ہے کارٹیلیج کیونکہ انسان کا جو سسٹم ہے وہ بون اور کارٹیلیج کا بنا ہوئے تو ہم کیا کریں گے پہلے اس ویڈیو میں ہم بون کا اسٹرکچر ڈسکس کریں گے نیکس ویڈیو میں ہم کارٹیلیج کو پڑھیں گے تو دے یومن اسکیلیٹن ایکٹ از ای فریم ورکر آف دے باڈی انسان کا جو اسکیلیٹن ہے وہ فریم ورک کے طور پر کام کرتا ہے فریم ورک کا مطلب ہے ہماری باڈی کو پورا یہ شیپ پروائیڈ کرتا ہے ایک فریم پروائیڈ کرتا ہے ہماری باڈی کو اگر آپ اپنی باڈی سے اسکیلیٹن نکال دیں تو آپ کی باڈی اس پوزیشن میں نہیں ہوگی جیسے کہ ابھی آپ کی باڈی موجود ہے اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کیونکہ یہ پوری جو شیپ ہے یہ ہمارا اسکیلیٹن پروائیڈ کر رہا ہے یہ پورا فریم ورک ہمارے اسکیلیٹن جو ہے باڈی کو پروائیڈ کر رہا ہے اگر یہ ہمارے پاس جو اسکیلیٹن ہے یہ ہماری باڈی کے اندر پایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ہڈیاں کہاں ہیں آپ کی بوڈی کے اندر ہیں نہ کہ باہر ہیں آپ کو کوئی بھی ہڈی آپ کو باہر نہیں دکھے گی تو اسی لئے ہم اس سکیلیٹن کو انڈو مسکیلیٹن کہتے ہیں کیونکہ یہ بوڈی کے اندر پاہ جاتا ہے اگر ایسا اسکیلیٹن ہو جو کہ بوڈی سے باہر ہو تو اسے ہم کہتے ہیں ایکزو اسکیلیٹن تو کچھ ایسے دوسرے آلٹوolerان ہیں جن کا اسکیلیٹن جو ہے وہ باڈی سے باہر ہے جیسے کہ یہ ہمارے پاس مولسکس ہوتے ہیں ان کے باہر ایک جو ہے کورنگ ہوتی ہے اسے ہم ایکزو اسکیلیٹن کہتے ہیں تو ایسے ارگنیزم جو ہے وہ کیا کہلاتے ہیں ایکزو اسکیلیٹن ان کا ہوتا ہے اور یہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ان کا جو اسکیلیٹن ہے وہ کیا ہے ایکزو اسکیلیٹن تو ان کے پاس ایکزو اسکیلیٹن موجود ہے اور کچھ ہمارے پاس تیسری ٹائپ کے ارگنزمز ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی اسکیلیٹن نہیں ہوتا لیکن ان کے اندر جو وارٹر ہوتا ہے جو فلود ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ مومنٹ کر پاتے ہیں اور وہ فلود انہیں سپورٹ کرتا ہے جیسے امیبہ ہے وہ اپنے سیڈو پوڈیا سے مومنٹ کر سکتا ہے تو اس اسکیلیٹن کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرو اسٹیٹک اسکیلیٹن جو کہ وارٹر یا فلود کی وجہ سے وہ مومنٹ کر رہا ہے اسے ہم ہائیڈرو اسٹیٹک اسکیلیٹن کہتے ہیں تو تین ٹائپ کے اسکیلیٹن ہوگے ہم یہاں پر انڈو اسکیلیٹن کی بات کریں جو کہ انسان کا اسکیلیٹن ہے یومن ایگز یومن انڈو اسکیلیٹن کمپریزز اف بون ان کارٹیلیج انسان کا جو اسکیلیٹن ہے وہ بون اور کارٹیلیج کا بنا ہوئے جو پروائیڈ شیپ اسکیلیٹ کمپریز شیپ دیتا ہے میگ بلڈ سیلز فرم دیارو اسکیلیٹ بان معلوم اس پینکیل کے اندر جو ہے پر گرزم این چاہے بہنگ رو جو ہے میرگرکس ہوتا ہے جو کہ بون کی اندر پائے جاتا ہے یہ ہمارے پاس سیلز کو پروڈیوس کرتا ہے جیسے کہ جو ہون کا جیسے ریڈ بلڈ سیلز ریڈ بلد سیلز کو پروڈیوس کرنے میں help کرتا ہے یہ ہمارا bone marrow protection of internal organs ہمارا جو skeletal system ہے یہ ہمارے اندر کے organs کو بچاتا ہے protect کرتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس lungs ہیں تو lungs کے اوپر کیا ہے ایک طرح سے ہمارے پاس rib کے جا جاتا ہے جو اس پورے lungs کو ہماری heart کو protect کر رہا ہے بچا رہا ہے اور ہمارا skull جو ہے ہماری خوپڑی جو ہے وہاں پر یہ ہمارے brain کو پورا protect کر رہی ہے تو اس طرح سے یہ جو ہمارے پاس human کا skeleton ہے وہ ہمیں internal organs کو protect کرنے کے لئے help کرتا ہے انہیں بچاتا ہے باہر کے external pressure سے اور external stimuli سے اور store minerals اور ہمارا skeleton جو ہے یہ minerals بھی store کرتا ہے جیسے کہ calcium ہمارے پاس bones کے اندر deposit ہوتا ہے potassium ہمارے پاس bone کے اندر جو ہے وہ deposit ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ minerals کیا ہیں store ہوتے ہیں bone کے اندر اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں bone سے جو ہے اس کو نکال کر ہم blood کے اندر شامل کر دیتے ہیں اور انہیں use کرنا start کر دیتے ہیں تو یہ store کرنے کے لئے بھی کام آتا ہے لیکن اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے تو یہ bone کے اندر store ہی رہیں گے آگے چلتے ہیں branch of science which deals with a study of bone is called osteology ہمارے پاس ایک word ہوتا ہے osteo آپ اس osteo word کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے word ہمیشہ bone کے لئے use ہوتا ہے تو اگر ہم bone کی study کریں تو اسے ہم osteology کہیں گے اور ہم اگر bone کے cells کی بات کریں تو وہ ہوتے ہیں osteocides تو osteo word آپ نے یاد رکھنا ہے osteology کیا ہے osteology is the study of bones bones کی جو study ہے اسے ہم osteology کہتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں bones and muscles are attached to form a well coordinated musculo skeletal system bone اور cartilage آپس میں ملے ہوئے ہیں اور جہاں پر یہ ملتے ہیں اس جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں tendon کہتے ہیں یہ ہم آگے پڑھنے والے ہیں ہم یہاں پر bone اور جو ہمارے پاس muscles ہیں یہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں اور ہمیں movement میں help کرتے ہیں ان دونوں system کو muscular system اور skeletal system کو ملا کے ہم کہتے ہیں musculo skeletal system جس میں muscles بھی ہیں اور bones بھی ہیں جو دونوں well coordinated ہیں آپس میں مل کر کام کرتے ہیں human have 300 bones at birth due to fusion of some bones it becomes 206 in adults انسان کے اندر جو ہے total 300 bones ہوتی ہیں ایک چھوٹے جو new bone baby ہوتا ہے اس کے اندر 300 bones پائے جاتی ہیں لیکن لیٹر بعد میں وہ جو ہے bones زیادہ fuse ہو جاتی ہیں اور ہمارے پاس total جو ہے ایک adult کے اندر ایک جوان انسان کے اندر کیا ہوتا ہے 206 bones جو ہے وہ پائے جاتی ہیں ان سبھی کے ہر bone کے جو ہے الگ نام ہیں ہم زیادہ bones کے جو ہے ان کی category ان کی division جو ہے پڑھیں گے آگے چل کے اب آتے ہیں structure of bone bone کے structure پر important topic ہے اس کو آپ نے دھیان سے سننا ہے یاد رکھنا ہے structure of bone bone are toughest structure bone جو ہے وہ ہماری body کا toughest structure ہے سب سے سخت structure ہے composed of different cells اور یہ مختلف cell کا بنا ہوئے نہ کہ ایک ہی طرح کے cells کا بنا ہوئے تو آپ کو ہم نے بتا ہے کہ اس کے اندر red bone marrow بھی ہوتا ہے یہاں پر yellow bone marrow بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کے اندر بھی الگ الگ cells ہوں گے bone کے اندر بھی الگ الگ cells ہوں گے تو یہاں پر بہت طرح کے cells پائے جاتے ہیں ایک bone marrow کو چھوڑ کر ہم صرف bone کی بات کریں تو بھی اس کے اندر different طرح کے cells ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے bones are skeletal system different size and shape but they are similar in structure development and function ہماری جو bones ہیں skeletal system کے اندر جو بھی bones پائے جاتے ہیں وہ size اور shape میں جو ہے ساری different ہے ایک دوسرے سے جیسے کہ ہمارے جو skull کے اندر bones ہوتے ہیں وہ ایسے گول ترہ کی آپ کو دیکھیں گی جبکہ ہماری جو ہاتھ میں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں phalanges جسے ہم کہتے ہیں وہ جو ہے اس طرح کی ہوں گی circular shape کی نہیں ہوں گی تو اس طرح سے shape جو ہے ان کی ڈیفر کرتی ہے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں structure ان کا same ہوتا ہے مطلب اندر کی جو بناوت ہوتی ہے جس کے اندر کون کون سے cells آ رہے ہیں یہ سارا جو structure اندر کا same ہوتا ہے development ان کی same طرح سے ہوتی ہے اور ان کا function بھی bones کا سبی کا same ہوتا ہے صرف size اور shape جو ہے وہ bones کی different ہوتی ہے the major proportion of the bone ہوتی ہیں protein کے اس طرح سے دھاگے ہوتے ہیں اور زیادہ تر portion جو ہے bone کا اسی collagen fiber سے بنا ہوا ہے تو اپنے یہ collagen fiber کو یاد رکھنا ہے کہ collagen fiber سے زیادہ تر major collagen fiber سے بنا ہوا ہے different types of cells while other component include minerals and 10 to 20% water اور دوسرے بہت سار type کے cells بھی اس کے اندر آتے ہیں اس کے اندر بہت طرح کے cells پائے جاتے ہیں bones کے اندر اور ساتھ میں minerals بھی ہوتے ہیں اور 10 سے 20 پرسن تک پانی ہوتا ہے ہمارے bones کے اندر تو ہماری body کے اندر total 70% تک پانی ہوتا ہے لیکن ہماری bones کے اندر سب سے کم پانی ہے 20% یا 10% تک پانی ہماری bone کے اندر ہوتا ہے اس کے بعد collagen fiber collagen is fiber protein fiber کی طرح ہوتا ہے and strengthening bone with calcium upon calcification or ossification اور یہ bone کو کیا کرتا ہے سٹرونگ کرتا ہے collagen لگا ہوتا ہے ساتھ میں collagen کیا کرتا ہے bone کو strength دیتا ہے کیسے دیتا ہے calcium کے ساتھ calcium کو deposit کرتا ہے calcium جیسے bone کے اندر deposit ہوگا تو bone کیا ہو جائے سخت ہو جائے اور calcium کو bone کے اندر deposit کرنے کا process ہے اس process کو ہم کہتے ہیں calcification یا ossification تو calcification یا ossification یہ دونوں سہمی process ہیں اس میں کیا ہوتا ہے calcium کو bone کے اندر deposit کیا جاتا ہے جو بھی blood کے اندر calcium ہے اس کو اٹھا جو لمبی bone ہے اس کے اندر ہمارے پاس کتنے regions ہوتے ہیں تین regions ہوتے ہیں the terminal regions are called epiphyses middle regions are called dry faces and between the terminal and middle region are called metaphyses تو ہماری ہماری پاس bone کے جو کچھ regions ہیں ان regions کو دیکھ لیں جو terminal regions ہیں اب یہاں پر terminal regions ہیں انہیں ہم کہتے ہیں epiphyses تو یہ دونوں حصے کے آگئے انہیں ہم کہتے ہیں epiphyses اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرے regions ہیں بیچ والے بیچ والا region ہے اسے ہم کہتے ہیں بیچ والے region کو کہتے ہیں metaphyses تو یہ ہمارے پاس بیچ والے middle region کو کہتے ہیں die faces یہ die terminal اور middle ان دونوں کے بیچ کا ایک region ہے اسے ان دونوں regions کو کہتے ہیں metaphyses تو اس طرح سے ہمارے پاس بیچ والے die faces اور یہ دونوں metaphyses اور terminal ہمارے پاس region کہلاتے ہیں epiphyses تو یہ کچھ regions ہیں ہماری bone کے the epiphyses is a cancels or spongy part of the bone epiphyses کیا ہے جو last والا جو part ہے وہ cancels یا spongy bone کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر چھوٹے holes ہوتے ہیں مطلب اس کے اندر کچھ سوراک ہوتے ہیں اس کے اندر free spaces bone کے اندر پائی جاتی ہیں اس لئے ہم اس کو spongy یا cancel bone کہتے ہیں اور یہ epiphys کا part ہوتا ہے تو ایک picture میں دیکھ لیں تو یہ آپ کی book کی picture ہے اس کے اندر دیکھ لیں یہ ہمارے پاس bone structure ہے اس کے اندر آپ کو proximal epiphys distal epiphys دونوں یہ last والے part کیا ہیں epiphys ہیں بیچ والا part die phys ہے ان کے بیچ میں یہاں کا part ہے اسے metaphys کہتے ہیں اب اس میں جو epiphys ہے اس part کو آپ دیکھ لیں اس کے اندر کیا ہے تھوڑے سے hole نظر آرہ ہیں سوراک نظر آرہ ہیں اور یہاں پر لکھا ہے sponge bone تو یہ ہمارے پاس کیا ہے sponge bone جس کے اندر کچھ سوراک پائے جاتے ہیں اب ان سوراک کے اندر ہم دیکھیں گے تو کیا ہوگا بک کے اندر پڑھ لیتے ہیں تو epiphys کو کہتے ہیں sponge bone یا cancel bone ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو shape ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے پاس free spaces ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہم sponge bone کہتے ہیں small weight bearing cross link region called trabicule اس کے اندر کیا ہوتا ہے small weight bearing cross link region اس کے اندر پائے جاتے ہیں اس طرح سے اور یہ cross link جو regions ہیں انہیں کہتے trabicule trabicule کیا ہے ایک طرح کے cross link regions ان کے اور اس کے اندر پائے جاتے ہیں اب اس کو بھی آپ picture کے اندر دیکھ لیں تو یہ آپ کے پاس نظر آرہے ہیں اس bone کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ پر یہ trabicule نظر آرہے جو cross link regions ہیں اس طرح سے یہ cross link ہے تو انہیں trabicule کہتے ہیں epiphyses is filled with red bone marrow جو اوپر اوپر آلا پارٹ ہے یہ red bone marrow سے بھرا ہوا ہے مطلب یہ پر بہت زیادہ red bone marrow کو ملے گا جس میں cells produce ہوتے ہیں 20% blood cells بنتے ہیں اندر 20% blood cells ہیں وہ یہ پر بنتے ہیں 20% total mass of the skeleton ریڈ بون میرو یہ ہماری پورے اسکیلیٹن کا 20% بناتا ہے مطلب اگر آپ پورے اسکیلیٹن کا ریڈ بون میرو نکال لیں تو 20% ہوگا ہمارے پورے اسکیلیٹن کے ماسک کے حساب سے ایکسٹرنل پارٹ آف ڈے ڈے چھوٹ بون چھوٹ ہمارے بون چھوٹے چھوٹے بہت سکت حصہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں چھوٹ بون اور اس کا جو بیسک یونٹ ہوتا ہے وہ آسٹیون ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بہت سارے سلینڈر شیپ آسٹیون یہاں پر پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بون بنتی ہے تو ان آسٹیون کے اندر کیا ہوتا ہے ان آسٹیون کے اندر بھی ڈیفرن طرح کے سٹرکچرز ہوتے ہیں ایچ آسٹیون ایس میڈ اپ آف لیمیلہ ہر آسٹیون جو ہے وہ لیمیلہ کا بنا ہوا ہے لیمیلہ کیا ہیں ایک لیئرز ہیں کنسنٹرک لیئرز آف آف آرگنک پارٹ آف کولاجن یہ کولاجن فائبر کی بنی ہوئی ہیں یہ لیئرز اور ان لیئرز کو ہم کہتے ہیں لیمیلے یہ لیمیلے بھی اس آسٹیون کے اندر پائے جاتے ہیں ہر ایک آسٹیون کے اندر لیمیلے ہوتے ہیں جو کہ آرگنک پارٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کولاجن اس کے اندر لیمیلہ کے اندر جو لیئرز ہے اس کے اندر اس کا جو آرگنک پارٹ ہے وہ ہوتا ہے کولاجن اور ساتھ میں ان آرگنک پارٹ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں ہائیڈرو اوپائٹ ہائیڈرو اگزی پائٹ تو ہائیڈرو اگزی پائٹ اور کولاجن جو ہے یہ دونوں مل کر اس لیئر کو بنا رہے ہیں جو کہ جس لیئر کا نام ہے لیمیلے اور یہ اس آسٹیون کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اور آسٹیون کیا ہے ایک بیسک یونٹ ہے بون کا یہ جو ہمارے پاس ہائیڈرو اگزی پائٹ ہے یہ کیا ہے یہ زیادہ تر کیلشم فوسفیٹ ہے مطلب اس کے یہ ایکچولی کیلشم فوسفیٹ ہے لیکن اس کا ایک اسپیشل نام ہے تو ان آرڈر ان دی سینٹر آف دی آسٹیون ایک آسٹیون کے سینٹر میں ہیڈر اگزی پیٹ کینال ہر ایک آسٹیون کے سینٹر میں ایک کینال ہوگی اور وہ کینال جو ہے اسے ہم کہتے ہیں ہیورزن کینال وہ خالی کینال ہوگی جس کے اندر سے ہمیں بلڈ سپلائے وغیرہ ملے گی وہاں سے نرو اور بلڈ آئیں گے تو ہر ہیورزن کینال کے اندر کیا موجود ہیں بلڈ ویزلز موجود ہیں ساتھ میں انرویشن آف بون سیلز اور بون سیل کے انرویشن موجود ہیں مطلب بون سیل کی جو نروز جو کہ بون کو سٹیمیلیٹ کرتی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں یہ ہیورزن کینال جو ہے یہ آسٹیون کے اندر پائے جاتا ہے ایک آسٹیون ہوتا ہے اس طرح سے اور اس کے اندر بیچ میں یہ کینال ایک ہوتی ہے اسے ہم ہیورزن کینال کہتے ہیں اس کے اندر سے بلڈ سپلائے مطلب بلڈ ویزل وغیرہ آتی ہیں اندر سینٹر آف بون ہر ایک بون کے اندر اب ہم بڑے بون کی بات کریں ہر ایک بون کے سینٹر کے اندر ایک کینال ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں میڈیلری کینال تو بون کے اندر سے بھی ایک خالی پارٹ ہوتا ہے میڈیلری کینال ہوتی ہے ہونی ہولو اسپیس لائنڈ بائی ہنی کوم لائک اسٹرکچر یہ ہنی کوم لائک اسٹرکچر یہاں پر موجود ہوتا ہے باہر سے تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس پیچر کے اندر ہنی کوم لائک اسٹرکچر آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے تو یہ اسے اس کو ہم کہتے ہیں انڈو آسٹیوم تو یہ جو ہے انڈو آسٹیوم کا اسٹرکچر یہ ہونی کوم لائک اسٹرکچر آپ کو دیکھ رہا ہے اور یہ جو بون ہے اس کا یہ پارٹ یہ کینسلیس بون کہلاتی ہے یا سپنجی بون کہلاتی ہے اس کے اندر آپ کو آسٹیوم ملتے ہیں اب بیچ کا جو کینال ہے اسے ہم میڈولری کینال کہتے ہیں اور اس کے بعد دیکھا ہے ہنی کوم لائک اسٹرکچر کالڈ اسپنجی بون اور کینسلیس بون تو یہ جو ہنی کوم لائک اسٹرکچر ہے اسے ہم اسپنجی بون یا کینسلیس بون کہتے ہیں دے میڈولری کینال کنٹین بون میرو وچ از سائٹ اف بلڈ سیل پروڈکشن یہاں پر بون میرو موجود ہے بون میرو کیا ہے سائٹ اف بلڈ سیل پروڈکشن اس کے اندر بلڈ کے سیل کی جو پروڈکشن ہوتی ہے بلڈ کا سیل جو یہاں پر بنتا ہے یہاں پر آپ کو یہ یلو کلر کا نظر آرہا ہے میٹرکس اسے ہم کہتے ہیں بون میرو اور یہ جو ہے میڈولری کینال کے اندر بھی موجود ہے اور سپنجی بون کا جو اوپر پار ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہاں پر موجود ہے یہاں پر جو بون میرو ہے اسے ہم ریڈ بون میرو کہتے ہیں یا لیکن میڈول میڈول کینال کے اندر جو بون میرو ہے اسے ہم رنگ جو نظر آلیے وائٹ کلر میں یہ اسے ہم پیری آسٹیوم کہتے ہیں پیری منس میمبرین اور آسٹیوم منس بون بون کی جو باہر کی میمبرین ہے اسے پیری آسٹیوم کہا جاتا ہے سے پہلے یہ آپ کے پاس ایک سٹرکچر ہے آسٹیون کا ایسے آسٹیون بہت سارے بون کے اندر موجود ہوتے ہیں اب اس کے اندر یہ بیچ کی جو کینال ہے اسے ہم کہتے ہیں ہیورزن کینال تو یہاں پر ہیورزن کینال آپ کو دیکھ رہی ہے اور اس کے بعد یہ جو لیئرز ہیں کنسنٹرک لیئرز یہ کیا ہیں یہ لیمیلہ ہیں اور اس کے لیمیلہ کے اندر یہاں پر ایک سیل لگے ہوئے ہیں یہ سیل جو ہے یہ ہماری بون کے سیل ہیں تو یہ پورا جو سٹرکچر ہے یہ ایک آسٹیون کا ہے جو ہماری کمپیکٹ بون کے اندر یا جو ہماری ہوتی ہے کورٹیکل بون اس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں تو آگے ہم پڑھ آسٹیون آلوز فار آٹیچمنٹ آف مسل کنیکٹیو ٹیشو ٹینڈن ٹینڈن کیا ہوتا ہے ایک مسل کا کنیکٹیو ٹیشو ہوتا ہے اور وہ جا کے بون سے آٹیچ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بون جو ورک کر پاتی ہے وہ مسل پر فورس لگا پاتا کونٹریکٹ کرتا ٹینڈن کی اس کے پاس ایسی ایسی آٹیچمنٹ کے طرقے موجود ہیں تو پیری آسٹیوم آلوز پیری آسٹیوم آٹیچ کرنے دیتی ہے ٹینڈن کو ٹینڈن کیا ایک کنیکٹیو ٹیشو ہے جو مسل کا ہوتا ہے اور یہ پاتھوے بھی دیتی ہے جس بلڈ ویزل گزر سکتی ہے پیری آسٹیوم سے ہی بلڈ ویزل گزر سکتی ہیں یہاں پر آپ بلڈ ویزل کو دیکھ سکتے ہیں اور لیمفیٹک ویزل بھی پیری آسٹیوم کے اور یہ پوری اندر کی بون کے اندر لائننگ ہوتی ہے اندر سے لگی ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے سوفٹ ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے سوفٹ ہوتی ہے اور اندر کی لونک جو بون اندر کی 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 پوری یہ لگی ہوتی ہے اس کے بعد ایک طرح کی سیل جو کہ پروجین سیل کہلاتے ہیں ان سیل سے دوسرے بون کے سیل جو نکلتے ہیں تو بون کی جو بون سیل کی اور جن ہرہی ہے جو جہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں بون سیل وہ ہمارے پاس انڈو آسٹیوم ہے یہاں پر چھوٹے پروجین سیل ہوتے ہیں پروجین ہم کہتے ہیں جو پہلے والے سیل ہیں جو کہ آرلی سیل ہیں یہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہوتے ہیں اس کے بعد اس پروجین سیل سے دوسرے سیل نکلتے ہیں یہ جو سیل ہیں آگے چل کے آسٹیو بلاسٹ کے اندر بنتے ہیں آسٹیو بلاسٹ ہمارے سیل ہوتے ہیں جو بون کو بناتے ہیں تو یہ بون فارمن سیل ہوتے ہیں بون کو بنانے والے سیل ہوتے ہیں ان سیل کو آسٹیو بلاسٹ کا جاتا ہے ساتھ میں کون بلاسٹ بھی انہی سیل سے نکلتے ہیں پروجین سیل سے ہمارے پاس کارٹی لیج کو بنانے میں ہیلپ کرتے تو یہ سیکریٹ کرتے ہیں کارٹی لیج کو آسٹیو بلاسٹ سیکریٹ کرتے ہیں بون کو اب یہ جو کون بلاسٹ ہیں یہ بھی نکلتے ہیں پروجین سیل سے اور یہ پروجین سیل جو ہے یہ ہمارے انڈو آسٹیوم کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے کون بلاسٹ اور آسٹیوم بلاسٹ یہ فریکچر کو ہیل کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں مطلب کہیں سے بون اگر ٹوٹ گئی ہے تو اس کو دوبارہ ریپیئر کرنے میں ان سیل کا بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ یہ سیل وہاں پر جا کر نیو میٹرکس نیو سیل پروڈیوز کریں گے اور جس کی وجہ سے بون جو فیوز ہو کر آپ جو جو جائے گی اور وہاں پر میٹرکس سیکریٹ کرتے ہیں یہ جو سیل ہیں میٹرکس سیکریٹ کر کے اس بون کو ریپیئر کر دی دیر آر ٹری ٹائپ سیل پریزن یے اب کن کے پروڈیوز ہوں یہ ہمارے پاس آسٹیو سائیٹ کے پروڈیوز ہوں آسٹیو سائیٹ ہمارے پاس میچر بون سیل سیل ہوتے ہیں یہ جو میچر ہوتے ہیں اور بون کے اندر پریزن ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہمارے پاس آسٹیو بلاسٹ بنتے ہیں اور آسٹیو بلاسٹ سے ہی جا کے ہمارے پاس آسٹیو سائٹ بنتے ہیں آسٹیو بلاسٹ پروجینیٹر سیل دیکھ سیکریٹ میٹرک سراؤنڈ دیم سیل یہ میٹرک سیکریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے سپنجی بون بنتی ہے وچ لیٹر بیکم کمپیکٹ بان اس کے بعد یہ سپنجی بون جو ہے کمپیکٹ بون کے اندر سخت بون کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے وین آسٹیو بلاسٹ آسٹیو بلاسٹ آسٹیو بلاسٹ اسپیسز موجود ہوتی ہیں وہاں پر آ کر یہ میچور ہو جاتے ہیں خالی اسپیسز کو ہم کہتے ہیں لیکنے تو یہاں پر یہ خالی اسپیسز موجود ہوتی ہیں لیکنے اور جب یہ میچور ہو جاتے ہیں تو ان سیلز کو ہم کہتے ہیں آسٹیو سائٹ اب یہ جو ہے آسٹیو بلاسٹ آسٹیو سائٹ کے اندر کنورٹ ہو گئے ہیں اور آسٹیو سائٹ کے اندر جب کنورٹ ہو گئے ہیں تو ان کی باہر کی اسپیسز ہوں گی اور ان اسپیسز کو ہم کہتے ہیں لیکیونے تو لیکیونے کے اندر جب بھی آسٹیو بلاسٹ لیکیونے کے اندر آئے گا تو وہ بن جائے گا آسٹیو سائٹ اب آسٹیو سائٹ کیا ہیں سپیشل میچور بونڈ سیلز ہیں میچور ہو گئے ہیں اور یہ جو ہے پوری بونڈ کو بناتے ہیں پوری بونڈ کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس بونڈ کو بنانے والے ہیں اور اس کے بعد کیونکہ اس سے ہی آسٹیو سائٹ نکل رہے ہیں تو یہ بونڈ کا اسٹرکچر کے اندر موجود ہوتے ہیں آسٹیو سائٹ آسٹیو سائٹ ڈائریکٹ آسٹیو بلاسٹ آسٹیو سائٹ جو ہے ڈائریکٹ کرتے ہیں مطلب راستہ دیتے ہیں آسٹیو بلاسٹ کو تو تُو دے سائٹ آف ڈیمیج ہیسننگ آر ہیلنگ تو ڈیمیج کے جو سائٹ ہے جہاں پر بونڈ جو ہے ٹوٹ چکی ہے فریکچر ہو چکی ہے تو وہاں پر یہ راستہ دکھاتے ہیں کہ آسٹیو بلاسٹ کو وہاں پر جانا ہے تاکہ وہ وہاں پر جا کر اس بون کو جو ہے ٹھیک کر دے وہاں پر فریکچر کو پھر سے ہیل کر دے تو آسٹیو بلاسٹ کو جو راستہ دکھاتے ہیں سیل وہ آسٹیو سائٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آسٹیو کلاسٹ تیسری طرح کے سیل ہیں ان کا جوب ہے بریکنگ ڈاؤن آف دے کمپوزیٹر میٹرک سابقا ہے بون تو بون جو ہے اس کو توڑنا بون اگر کئی پر ٹوٹ گئی تو اس کے ڈیبریز کو ختم کرنا اس کو نکالنا اس کو توڑنا بون کو ڈی کمپوز کرنا یہ کام ہے آسٹیو کلاسٹ کا یہ تیسری طرح کے سیل ہیں یہ کیا کرتے ہیں آسٹیو سائٹ آلسو فیگوسٹیزائز بونی میٹرکس یہ جو ہے یہ توڑتے ہیں آسٹیو آسٹیو کلاس جو ہے یہ بون کو توڑتے ہیں اور اس کے بعد یہ آسٹیو سائٹ جو ہوتے ہیں یہ اس بون کے میٹرکس کو فیگوسٹیز کر دیتے ہیں مطلب ان کو کھا لیتے ہیں ان کو اپنے باڈی کے اندر لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے بون کا میٹرکس جو ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے آسٹیو بلاسٹ اس کے بعد یہ فرم کرتے ہیں نیو بون کو نیو بون کو بناتے ہیں وہاں پر اور it helped in demineralization after repair of the bone اور اس کے بعد یہ help کرتے ہیں demineralization مطلب بون سے جو منرلز ہیں ان کو نکالنا اور ان کو بلڈ کے اندر شامل کرنا اور بون کو repair کرنا یہ سارا جو کام ہوتا ہے بون کو repair کرنے والا یہ آسٹیو بلاسٹ کا ہوتا ہے آسٹیو کلاسٹ کا بون کو توڑنے کا کام ہے اور آسٹیو سائٹ کا اس debris کو ان کو ختم کرنے کا ان کو کھانے کا کام ہے اور یہ جو ہے structure بھی بناتے ہیں اور آسٹیو بلاسٹ جو ہے یہ بون کو بنانے والے cells ہیں تو hopefully یہ سارے جو آپ کے جو terms ہوں گے آپ کو clear ہو گئے ہوں گے اور next video میں ہم structure of cartilage کو discuss کریں گے تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت thank you so much for watching اللہ حافظ تب تک کے لئے Chang compass گه کرنے کا موسیقی موسیقی